خداون کے عظیم بابرکت اور جلالی نام نے آپ کی سلامتی ہو میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں ایک دعا پھر خداون نے ممکن کیا کہ جیم سی ٹی وی کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ خداون کے کلام کی زندگی بخش باتوں کو شیئر کر سکتا ہوں آج اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے ہوں وہ ہے ریڈی فور پریئر دعا کے لیے تیار رہیں آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں اس کا دس باب اور اس کی تیرہ آیت اور بابل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تم کسی ایسی عزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے دعا عزمائش میں پڑھنے نہ دے گا بلکہ عزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو میرے سیسو یقیناً اس دنیا پر نگاہ کی جائے آج تو دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر بڑے پریشان ہیں دنیا کے اندر جابز پر حسبتالوں کے اندر جیلوں کے اندر جہاں کئی بھی بڑے بڑے ادارے ہیں لوگ وہاں پر پریشان ہیں کئیوں کی تو جابز جا چکی ہیں جو مزدور ہیں وہ بہت پریشان ہیں کھانے پینے کا جو ہے وہ کال ہے اور کہیں نہ کہیں تو لوگ جو ہے مزدور جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں لیکن مزیر میرے عزیزو ایسی عزمائش جو ہے جس سے کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کا عزمائش میں پڑ جانا کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی خدا کسی انسان کو ایسی عزمائش میں نہیں ڈالتا کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے بلکہ وہ ایسی راہ کو پیدا کرتا ہے جس سے وہ برداشت کر سکے لیکن ایک راہ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ راہ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ییسو علمسی ہے کیونکہ راہ حق اور زندگی وہ ہے جو کوئی اس پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور میرے زیدو چند دنوں پہلے تقریباً دس دنوں سے میں کچھ ایسی سیچویشن کے اندر تھا فیملی کے اندر رہتے ہوئے میری میری سیس بھی بیمار ہو گئی اور گھر کے اندر بہین بھی والدہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کا سلسلہ ہے لیکن شکر ہے کہ خداون کا کسی کو کرونا نہیں تھا لیکن کہیں نہ کہیں جو گھر کے اندر تھا وہ محول جو تھا بیماری کا سا عجیب سا محول مجھے فیل ہوتا تھا گھر والوں کے اندر بھی لیکن ایک بات جس کے لیے میں آپ کو انکریش کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ آخری وقت ہے پہلا پتر اس کا چار باب ساتویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جو ہے وہ چلد ہونے والا ہے پس سوشار ہو اور دعا کرنے کے لیے تیار ایسے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات اور واقعہ چاہے جیسے مرضی ہماری سندگی کے اندر آئے ہم نے دعا کو نہیں چھوڑنا ہے اور ہم نے محبت کے اندر قائم رہنا ہے کیونکہ جب حالات بورے آتے ہیں سیٹویشن گھروں کے اندر بگڑتی ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسی حالات میں آ جاتے ہیں جن سے گھر کا محول جو ہے وہ بدل جاتا ہے چیزیں ٹھیک نہیں رہتی ہیں انسان اپنے آپ کو ایسی ازمائش کے اندر سمجھتا ہے کہ جسے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے برداشت نہیں کر سکتا لیکن ایسے میں خدا کا کلام میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خدا کسی بھی انسان کو ایسی ازمائش کے اندر نہیں ڈالتا ہے کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکے میرے عزیزو کچھ ایسے حالات میرے ساتھ بھی ہوئے لیکن میں آپ کو انخرج کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ صبح دوپیر شام جب بھی مجھے وقت ملتا تھا میں دعا کرتا تھا اور ہمیشہ کلام کو اپنے سامنے رکھتا تھا اور کلام کے وائدوں کو یاد کرتا تھا کہ جو خدا نے ہماری زندگی کے اندر رکھے ہیں اس کا کلام تو یہاں تک بتاتا ہے کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں ہراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنے دائنے ہاتھ کی صداقت سے تجھے سنبھال لوں گا کیونکہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے اور اس کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تم مجھے بکار ہو گئے تو میں تمہیں جواب دوں گا یقیناً ہمارا زور ہماری کمک جو ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے اس لیے میرے سیزوں میں آپ کو انکریش کرنے جاتا ہوں ایسے لوگ جو آج کہیں نہ کہیں میری طرح کسی ایسی پریشانی کے حالت میں بیماری کے اندر پڑ گئے تھے دکھ میں تھے رنج میں تھے کھانے سے پریشان ہے پینے سے پریشان ہے میں آپ کو انکریش کرنے جاتا ہوں یسو المسیح کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے جب آپ دعا کریں گے اور دعا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اور کلام کے اندر بھی میرے پڑھا ہے کہ پس اشار ہو کس سے اشار رہنا ہے ابلیس سے جو آپ کے دروازے کے باہر دکھا بیٹھا ہوا ہے کہ کس کو وہ پھاڑ کھائے وہ اس کی تیاری میں رہتا ہے وہ گھرانوں کے اندر ایسی سیچویشن کو لے کر آتا ہے بیماری کو لے کر آئے گا تاکہ گھرانوں کے اندر توڑ تھوڑ جو ہے وہ پیدا ہو لوگ پھوٹ کا اشکار ہو جائیں گے جس سے کیا ہوگا سیچویشن بگڑے گی اور گھرانوں کے اندر جھگڑا پیدا ہوگا لیکن میں آپ کو آٹھویں آیت آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا سب سے بڑھ کر یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے میرے عزیزوں کلام میں لکھا ہے کہ محبت والے گھر میں ساکھ پات جھگڑے والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے اگر آپ کہیں نہ کہیں ایسی سیچویشن کے اندر ہیں ایسی زمائش کے اندر ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کرتے تو اس محبت کے اندر اس یونٹی کے اندر قائم رہے تاکہ کہیں نہ کہیں ایسے گناہ کا آپ شکار نہ ہو جائے اگر آپ محبت کے اندر قائم رہیں گے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ان کے اوپر بھی پردہ جو ہے وہ ڈل جائے گا خدا محبت ہے خدا گھرانوں سے پیار کرتا ہے اور میرے عزیزوں محبت کا گھرانوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں میں نے اس محبت کو بڑی حکمت بڑی دنائی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر قائم رکھا اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے اس سچویشن کے اندر سے مجھے نکالا ہے بحال کیا ہے میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں میرا آج آپ کے ساتھ اس میسج کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پل دعا کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ دعا ایک ایسا تیار ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ہتھیار جو ہے وہ بھی بنایا جائے گا وہ کسی کام نہ آئے گا کیونکہ دعا ایسا ہتھیار ہے وہ قلوں کو ڈھا دیتا ہے وہ چوہ بندروں کو توڑ دیتا ہے کیونکہ جب آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوگا تو آپ کی جنگیں جو ہیں وہ خدا کا بیٹا یسو المسیح لڑے گا اور بلیس پر آپ کو غلبہ اتا فرمائے گا اور یقینا اگر آپ ایسی سیٹویشن میں سے گزر رہے ہیں تو میری عزیزو کلام کو پڑھیں دعا کریں گھٹنوں کے بل ہو جائیں رات و رات جس طرح سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتی دعا کرنا تو میری عزیزو وہ ان سادہ الفاظ میں پوٹھے پوٹھے الفاظوں میں اداس کے آگے گڑ گڑائیں روئیں وہ آپ کے آنسوں کو بھی مشکیزہ کے اندر جمع کر لیتا ہے وہ آپ کی دعاوں کو سنتا ہے اور بلیس پر آپ کو غلبہ اتا فرماتا ہے اور آپ کو ایسی ازمائش کے اندر جس کے اندر اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی ازمائش کے اندر نہیں پڑھنے دے گا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ جس کے جس گھرانوں کے اندر خدا کا بیٹا یسو علمہ سی کام کرتا ہے پھر وہ آپ کی تمام آزمائشوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے جس طرح سے اس نے دوہزار سال پہلے لے کر مجھے اور آپ کر کو ان تمام دکھوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے آزاد کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں کیا آپ نے توبہ کی ہیں کیا آپ نے اس میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا ہے کیا آج یہ وقت تو نہیں ہے کہ آج بھی آپ گناہ کی حالت میں ہیں میرے عزیزو یسول مسیح جلد آنے والا ہے توبہ کریں اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اسے جلال دینے کا سبب ٹھہریں سو خداون آپ کے ساتھ ہو چاہ مسیح کی